اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے سے گرفتار کیا گیا ہے تو ان پر بدترین قسم کا تشدد کیا گیا ہے انفورچنٹلی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ تشدد کیا تھا اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور دوستو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کمزور دل کے افراد یہ تفصیلات بلکل مت سنیے یہ تفصیلات ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں عمران خان صاحب کے وہ بکیل جو کہ اس وقت بائیو میٹرک روم میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب اس کمرے کے اوپر رینجرز نے دھاوا بول دیا آفرین ہے اس بندے کے اوپر کہ یہ اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس شخص کے چہرے کے اوپر ایک سلمر تک نہیں آئی پریشانی، دوک، تکلیف، درد یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ عمران خان کو شاید کبھی چھو کر گزری ہوں وہاں پر عمران خان کے ساتھ جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کے چہرے دیکھیں پریشان تھے تشویشناک چہروں کے ساتھ کھڑے تھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا سوائے ایک بندے کے عمران خان کا چہرہ دیکھیں پر سکون اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی کوئی فکر نہیں تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں دوستو کہ عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ موجود تمام لوگوں کو ایک سائیڈ پر ہونے کا کہہ دیا تھا تاکہ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے ان لوگوں کو بھی چوٹنا لگے عمران خان صاحب نے اپنا سینہ آگے کر دیا تھا کہ مجھے جو کہنا ہے کہہ دو مجھے جو کرنا ہے کر لو میرے ساتھیوں کے ساتھ کچھ مت کرو لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا عمران خان صاحب کی نہیں سنی گئی رینجرز نے سب سے پہلے ان تمام لوگوں کی اوپر پیپر سپری کا استعمال کیا اکثر آپ لوگوں نے کوئی کسی قسم کی زبردستی کرنے کی کوشش کرے مرد اسپیشلی تو یہ سپری آنکھوں میں مارا جاتا ہے اور یہ سپری آپ کو کچھ ٹائم کے لیے بلکل انڈا کر دیتا ہے اس سپری کی جو آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے وہ الگ سے اس کے بعد رینجرز نے عمران خان کے سر پر وار کیا جی ہاں اپنے ڈنڈے سے عمران خان کے سر پر مارا عمران خان کی کمر پر مارا گیا ہے عمران خان کی ٹانگ پر مارا گیا ہے اور اسی ٹانگ کے اوپر عمران خان کی تشدد کیا گیا ہے جو پہلے سے ہی زخمی تھی عمران خان صاحب کی ویل چیئر تک کو توڑ دیا گیا جی ہاں ایک بار پھر آج عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کوٹ پیشی کے اوپر جب آئے تھے تو وہ ویل چیئر کے اوپر تھے وہ ویل چیئر بھی توڑ دی گئی ہے عمران خان صاحب کو بدترین تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور جانوروں کی طرح انہیں گسیٹ کر بکتر بند گاڑی میں ڈالا گیا اور رینجرز انہیں لے کر نیب کے آفیس نکل گئی اسلام آباد ہائی کوٹ کی توہین ہوئی کہ کمرہ عدالت سے پیشی پر آنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا اٹھا لیا گیا یہ توہین عدالت ہے عدالت کا اس قسم کی کاربائی کا کوئی آرڈر نہیں تھا نیب کی عدالت نے کوئی آرڈر نہیں دیا ہوا تھا عمران خان صاحب کو آریسٹ کرنے کا لیکن نیب کی عدالت کے آرڈر کے یہ توہین عدالت اس پر کوئی ایکشن ہوگا یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے